جی یہ ہم لوگ نشاپور شہر میں ہیں اس وقت اور یہ مرکت میں آئے ہیں ہے مرکت امام زادہ ابراہیم ہیں جو کہ فرزند احمد فرزند موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہے اور ابریف بائیو گرافی اف امام زادہ سید ابراہیم علیہ السلام سن اف احمد سن اف موسیٰ سن اف جعفر علیہ السلام کیم ٹو خورہ سان اس مامون سکسیشن یعنی کہ خلیفہ مامون کے دور میں یہ لوگ اجرت کر کے خورہ سان آئے فور فیفٹی پیپل موفڈ فروم مدینہ ٹو ایران یہ ان تقریباً ساڑھے چار سو لوگوں میں سے تھے جو کہ مدینہ سے ایران اجرت کر کے ہے بٹوانے گاٹ جب انہیں پتا چلا کہ ایران میں امام رضا علیہ السلام شہید ہو چکے تھے تو ان لوگوں کو ریسٹ کرنے کے لیے مامون نے گرفتاری کا حکم دے دی ہے ساڑھے چار سو لوگوں کو ان میں سے ویسٹ اینڈ مامون عام فورٹ ہارڈلی اور ان کی لڑائی ہوئی مامون کی فوج کے ساتھ امام زیادہ ابراہیم وز مارٹر خورہ سان اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے یہ یہاں شہید ہوئے خورہ سان میں اور یہاں پر ان کی ان کو دفن کیا گیا امام زیادہ محمد محروق دا فرس پرلنگ وز بیلد دورنگ دی ٹائم آف سیلیجوک ڈائنیسٹی سیلیجوک ڈائنیسٹی کے دوران مغلز جو ہیں انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا انویج کیا تھا اور پھر نئی بیللنگ بنی یہاں پر تمرل خلافت میں انڈ رینوویٹی دورنگ دی ٹائم آف صفاویش ڈائنیسٹی میں یہ بیللنگ دوبارہ تعمیر ہوئی اور یہ روزہ جناب ہے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے امام زیادہ ابراہیم فرزند احمد فرزند موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور یہاں پر دوسرے امام زیادہ جو ہے وہ ہے امام زیادہ ہے محمد فرزند محمد فرزند زید فرزند امام زین العابدین علیہ السلام امام زیادہ ہے امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کے اور ان کی تاریخ بھی ان کی تاریخ یہاں پر اس طرح سے کچھ لکھی ہے بائیوگرافی کے مستر محمد سان آف محمد سان آف محمد سان آف امام سجاد علیہ السلام انہوں نے بھی کوفہ میں باقی حاشمی خاندان اور علوی خاندان کے ساتھ کوفہ میں انہوں نے قیام کیا رجیم رین آف المامون مامون عباسی خلیفہ کے خلاف اور اس بغاوت اور اس جنگ کی اور انہوں نے شہر بدر کر دیا گیا تھا اور ملک بدر کر دیا کوفہ سے اور فائنلی نصر بن سیار گورنر جو ہے انہوں نے انہیں کل کیا برن کیا جلا دیا ان کو سچ اس گرینڈ فادر اور انکل جان آفٹر ایز ایسن فار اس فالورز فار اس ریزن محرک ایڈی تو اس نیم ان کو بھی یہاں نیشہ پور کے گورنر نے شہید کر دیا اور جلا دیا اور ان کو تب سے محرک آ جاتا ہے اور 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 اس ریزن محرک جو لوگ اہل بیعت کو پسند کر رہے تھے انہوں نے ان کا مقبرا تعمیر کیا لیکن منگول نے جب یہاں حملہ کیا تو پھر یہاں پہ منگول نے آ کر انویٹ کیا اور تباہ کیا اس جگہ کو امیر کامل ان صاحب نے پھر دوبارہ اس مللنگ کی نئی تعمیر شروع کی دوریگنہ ٹائم آف سلطان حسین بہقرہ خلافت دس ایوانز اور شبستان آف تھری سائٹس آف منیمنٹ انکلوڑنگ تائے ڈوم تیل ایوان این تیل پینت ور بیلڈ دیورنگ شاہ تحمسف صفوی ریپیرنگ اینڈ چینجنگ آف نیو ٹائل منیمنٹ وز ڈان دورنگ دیورنگ 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 جو انقلاب تھا ایران میں اس کے بعد دوبارہ پناہ پھر آفٹر سٹوپنگ ایٹ نیشہ پور امام رضا علیہ السلام ویٹ آن پلگرمیج امام زادہ محمد محرک میں سولی ہوں ان ٹوہنڈرڈ آفٹر ہجرت سیٹ ابو عبداللہ ہو اس نون از ون اف بوت کنسٹرکٹرز اور جوریسٹ آف فور سینٹری ان سنید ورلد یہ ان کے بارے میں مختصر ہسٹری تھی امام زادہ محمد فرزند زید فرزند امام زیلن عبدیل علیہ السلام زید شہید جو ہے وہ ان کا مرکد کربلا میں ہے عراق میں ہے اور وہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی اور وہ جو اس وقت کی حکومت تھی حکومت وقت تھی انہوں نے ان کو شہید کیا تیر ان کے ماتھے پر لگا وہ تیر نکلا وہ شہید ہو گئے مصابہ نے درائے فرات کو روک کر وہاں پر ان کا مزار بنایا تاکہ اور پھر دریا کو جاری کر دیا تاکہ ان کی لاش کی بھرمتی نہ ہو لیکن جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے ان کی بوڈی جس میں مطار کو ڈھونڈا اور اس کے بعد ان کو جلا دیا یہ ان کی اولاد میں سے حضرت زید علیہ السلام کی اولاد میں سے